بڑے خبر یہ ہے کہ بھارت نے اتیاز بھرتے شروع کر دیا اور بارڈر پر الٹ جاری کر دیا گیا بھارت دیش سے سکی ہوئی سیماو پر بھارتی سینہ کو الٹ کر دیا گیا ہے یہ بڑی خبر ہے کیونکہ پڑوسی دیش میں اسی بڑی راجنک سرطہ ہی صرف نہیں ہے بلکہ ایک طریقے سے کہا جائے تو لوگ سرکار کے ودروں میں کھڑے ہیں اور سینہ کے حال یہ ہیں کہ سینہ کے ہلکاپری پردامنطری کو دیش سے باہر نکلنا پڑتا ہے امیتہ آپ دنگی میں جانا چاہوں گا آپ سے کہ آپ سیچویشن آپ آگے کیا دیکھ رہے ہیں انترم سرکار کی بات سینہ پرمک کی طرف سے کی گئی ہے لیکن کیا واقعی حالات شاند کرنے لائک ملال ہیں سینہ کا اب ایک بہت بڑا رول ہو جائے گا کیونکہ ایک اورگنائز اوپوزیشن وہاں نہیں ہے جیادہ تر اوپوزیشن جو بھی تھا جو عوامی لیگ کے بات بین پی کا وہ سارا ختم ہو گیا ہے اور ان کے مکھے نیتا یا تو ویدیش میں ہیں یا جیل میں ہیں ایک دو باہر ہیں جو اس میں رول کریں گے سینہ کا رول بہت کروشیل ہوگا اور آج سبے سے آپ نے دیکھا ہوگا جو مارچ ہو رہا تھا بانگلہ دیش کی طرف ساری بھاکہ کی طرف اس میں کہیں بھی پولیس یا کہیں بھی آرمی انٹرمین نہیں کر رہے ہیں سب دور سے کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں ایک طرح سے سینہ بھی یہ جانتی تھی کہ یہ ایک طرح کا سارکار کے جانتا کا جو سفل رہا ہے لیکن آگے آنے والے دنوں میں جو جتنے شبدوں میں انہوں نے کہا انٹرم گورنمنٹ انہوں نے یہ نہیں کہا انٹرم گورنمنٹ کو لیڈ کون کرے گا آرمی کرے گی یا سیبلینز کریں گے انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ابھی ستھی کیا ہے ستھی تو بھائیابا ہے بھارت کیلئے ایک چندہ کا بھی شہ ہے اس لیے بھی کہ ہمارے جو ورطمان پردان منتری تھی جو نیو ارطمان پردان منتری تھی ان سے ہمارے سنبند بہت اچھے تھے ہم نے پندرہ سال ایک آئیڈیل ریلیشنشپ کو observe کیا تھا اب اس میں بہت بڑے پلیئرز بھی جھٹنے لگیں گے جیسے چائنا یا امریکہ جو اس کا میں میں گروبل پرسپیکٹیوی کی بات کروں اس کے پہلے جو فورگراؤن چل رہا ہے اب بیکگراؤن کیا ہے میں جنرل سنجل سوئی میں جانا چاہوں گا جماعت اسلامی سنگٹھن ہے یہ وہ سنگٹھن جس نے کی مکتوائنے کے ویرود میں مخالفت میں اور پاکستان کے ساتھ کام کیا تھا ڈیوائیڈ کے دوران میں ابھی انپورٹس یہ بھی آ رہے ہیں کہ آئی ایس آئی کے سپورٹ سے جماعت اسلامی ایسے کچھ سٹوڈنٹس ونگ کو ہوا دے رہا ہے جو کی اس پورے پردشن کے لئے ذمہ دار ہیں ایسے کچھ سٹوڈنٹس سیکلور پارٹی ہے پاکستان کے خلاف تھی اور یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ چائنا بھی اپنا انٹریسٹ بنگلہ دیش میں کافی بڑھاتا جانا تھا کافی پیسہ وہ انویسٹ کر رہے تھے کافی پیسہ انویسٹ کر رہے تھے بنگلہ دیش میں تو وہ بھی یہ چاہ رہے تھے کہ کہنا کہ بھارت کا پرباہ کم ہو کیونکہ ہماری سرکار اور شیخ حسینہ کی سرکار کے اندر بہت ہی اچھے سمبن تھے اور ایک سا ایک کئی ڈیل جو ہی ہے آپس پہ سمبن بہت بڑے ہیں ویفار بہت بڑا ہے اور چاہے وہ روڈ کنیکٹیوٹی ہو ریل کنیکٹیوٹی ہو اور ویفار کے سمبن میں کافی چیزوں میں ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی یہ سب شاید چائنا کو اور پاکستان کو ہی پسند نہیں آ رہا تھا بڑی اپ ڈیٹ یہ آ رہی ہے کہ بھارت اور بھارت اور بھارت دیش بورڈر پر بھارت کی طرف سے سیکیورٹی کو اور ٹائٹ کر دیا گیا ہے الٹ ٹیز کر دیا گیا ہے بی ایس اف کے ڈی جی اس وقت پولکاتا پہنچے ہیں اور بھارت دیش سے جڑی ہوئی جو بھارت کی سیمائے ہیں اس کا معاینہ بھی کریں گے اور وہاں کی کرنٹ ریپورٹس کیا کہہ رہی ہیں یہ بات بھی اب ایک اوپن پلیٹ فارم میں رکھ کر کے پورا ری سٹرکچر کرنے کی ضرورت ہوگی بھارت بھارت اور بھارت اور بھارت اور بھارت سے جڑی ہوئی سورکشہ کا جو پورا گھیرا ہے جو پوری لائن اس بات کو لے کر کے ہے لیکن امیتاب جی سوال اس بیچ میں یہ بھی آتے ہیں کہ کیا ڈپلومیٹک لیول پر یا سیکیورٹی لیول پر بھارت کے لیے خطرہ بڑھ رہا ہے ایک طرف پہلے سے پاکستان ایک ایسا دیش میں جا پر کنٹرول سینہ کے ہاتھ میں رہتا ہے کیا بانگلدیش اسی طرح پر جا رہا ہے بانگلدیش میں دونوں سینہ اور جو بانگلدیش نیشنل پارٹی ہے جس کو جماعت اسلامی سپورٹ کرتی ہے وہ دونوں بھارت بیرو دی ہیں اگر سینہ کو ہم یوں کہیں کہ نیوٹرل ہے کچھ ان کے لوگ لیکن زیادہ تار لوگ بھارت سے پرتیدندیتہ رکھتے ہیں لیکن وہاں کی جو راجنیتی اب اُبھر کر آئے گی وہاں جو بانگلدیش نیشنل پارٹی ہے وہ اب بہت سکریے ہو جائے گی جس کا انٹی انڈیا ریٹری بھارت کے خلاف جو بھی آواز ہے وہ بہت تیج رہتی ہے آج نہیں بہت پہلے سے اور وہاں پر جو تیسری سب سے بڑی پارٹی ہے جاتی ہے پارٹی جو محمد رشاد کی پارٹی تھی جو ملیٹری ڈکٹیٹر تھے بانگلدیش میں وہ بھی ایک بہت پاورفل پارٹی ہے اور ہاناکہ وہ بھارت کے پرتی میوٹرل رہتے ہیں لیکن آنے والے سمیہ میں اگر سینہ وہاں پر لیڈ نہیں لیتی ہے یا وہاں سفتہ میں نہیں آتی ہے اور بی این پی نیچرلی اس کو سارا سپورٹ ملے گا کیونکہ جس طرح سے یہ مومنٹ ہم دیکھ رہے ہیں اس میں پشتہ بی این پی اور جماعت اسلامی پارٹی کا ڈائریکٹ انبولمنٹ ہے لیکن پھر اس بیچ میں میں ایک بس ایک پوائنٹر ایڈ کرنا چاہوں گا کی بی این پی کی بات کر رہے ہیں جس کو جماعت اسلامی سپورٹ کر رہا ہے جماعت اسلامی کو پوری طریقے سے آپریٹ کرتا ہے آئی ایس آئی یعنی سینٹرل کمانڈ پاکستان کے اندر بھی آئی ایس آئی کے ہاتھ میں اور بانگلہ دیش کے اندر بھی آئی ایس آئی کے ہاتھ میں ہاتھ میں انہیں کی سببابنائے ہیں نہیں پلکل بانگلہ دیش نیشنل پارٹی کے پرتی آئی ایس آئی بہت نرم رکھ اپناتا ہے اور کئی بات جماعت اسلامی کے بہت سارے مومنٹ چاہے ان کے جو انٹی ریلیجیس مومنٹ ہوتے ہیں انٹی ہندو مومنٹ اگر کہیں تو وہ آئی ایس آئی سپورٹڈ ہوتے ہیں اور کئی جو ہندو شرناتی بانگال میں آئے ہیں بانگلہ دیش سے بھاگ کر وہ صرف اس لیہے آئے ہیں جماعت اسلامی نے جہاں پر بھی ہندو مائنورٹیز ہیں ان کے لیے رہنا بہت اصورک شد کر دیا اور اس لیے اب خطرہ یہ بھی بڑھتا ہے کہ آئی ایس آئی کا انوالمنٹ بڑھ سکتا ہے آئی ایس آئی کے ساتھ جو دوسرا سب سے ایمپورٹنٹ فیکٹر ہوگا اور وہ ایکنومک فیکٹر ہوگا کہ چائنہ ایک بہت بڑا پلیئر ہوگا جو بھارت نہیں ہے میں باپس پڑھوں تر اسی بیج اپڈیٹ یہ آگئے اس کی سنکھیہ اس بورڈر پر بڑھا دی گئی ہے اور شیخ حسینہ کے لینڈنگ کے بعد بی ایس آئی کی نگرانی میں شیخ حسینہ آئے انہیں کی سیکیورٹی جو کوچ ہے وہ بی ایس آئی کی طرف سے اس وقت اگر تعلام ہے شیخ حسینہ اور بی ایس آئی کی نگرانی میں شیخ حسینہ اس وقت ہیں تاکہ ان کو سیکیورٹی ان کو موہیا کرائی جا رہی ہے اور اب بہت جلد انپورٹ یہ بھی ہے کہ شیخ حسینہ دلی آ سکتی ہیں اور اگر شیخ حسینہ کا دلی مومنٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد بہت کچھ نربر کرے گا کہ بھارت سرکار کا ڈپرومیٹک طور پر اور آٹریلری کے طور پر آرمی کے طور پر بھارت کا اگلا مومنٹ کیا رہنے والا ہے کیونکہ اس وقت ماملہ سمیدنجیل ہے اور خاص طور پر بھارت 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 دیش کے پورے بورڈر ایریا کو لے کر کے ڈی جی بی ایس اپ دل جی چودری بہا آپ مہنچ چکے ہیں پردار منتری بنگاندیش کی پردار منتری شیخ حسینہ کو سیکیورٹی دے رہی ہے بی ایس اپ اور اپ ڈیٹ یہ کہ بہت جلدی بی ایس اپ کے ساتھ ان کا مومنٹ اگر طلا سے ڈلی کے لیے ہو سکتا ہے عمیت آپ جب آگے کیا آپ کر رہے ہیں پوری سیچویشن کو لے کر کے بھارت کا رول کیا رہنے والا ہے بھارت اس کے پہلے بھی کہہ چکا ہے جو یہ موومنٹ ایٹی ریڈرریشن موومنٹ اس پر پہلے بھی کہا کہ یہ مانگلہ دیش کا نی جی ماملہ ہے بھارت ابھی بھی وہی میکٹین کرے گا کہ یہ ان کا نی جی ماملہ ہے حالانکہ پچھلے چناؤں جو ہوئے تھے وہاں اس سال جانوری میں اس کو امریکہ ہوتے جی زینیرز